پاکستان کی سیاست کا اتنا اہم جس نے پاکستان کی سیاست کے اگلے چند مہینوں اور اگلے چند سالوں کا رخ مطین کر دیا ہے ڈائریکشن بتا دیئے کہ اس طرف سیاست چلے گی اب کیونکہ آج اگر یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم کے بہت ہی اہم اجلاس میں پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا آج وہ کچھ وہ ہے پی ڈی ایم کے بہت ہے کہ جب عاصف انی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ نواز چیز کو بطن واپس آت کر یہ جنگ ہمارے ساتھ لڑنا پڑے گی اور جیلوں میں کھانا پڑے گا ان کو بھی جیل جانا پڑے گا تو مریم نواز اس پر بہت نالاز ہوئی دونوں کے بیچ سلخی ہوئی اور اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ میرے والی صاحب ایسے بطن واپس آ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو کسی ہارٹ اٹیک ہو گئے اور کیا وہ اپنی جان پر کھیل کر سیاست کریں ہم ان کی جان پر تو سیاست نہیں کر سکتے جو لانگ مارچ جس کا ڈھنڈورہ بہت عرصے سے پیٹا جا رہا تھا جس کا ڈھوپ جائے جا رہا تھا اور واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ جب وہ لانگ مارچ ہوگا اور پی ڈی ایم جو متحدہ جمعاتے ہیں اس لانگ مارچ کو بلے کر سلام آباد پہنچیں گی تو عمران خان اور حکومت کی آج سب سے بڑی فتح ہوئی ہے اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو اس کی وجہ ہے کہ وہ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا اور اب ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹ نہیں اور میں نے کچھ دن پہلے جو بیلوک کیا تھا کہ میرے ساتھ جو سینئر جنرلس تھا وہ ابھی کہنا تھا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا تو اید تک لانگ مارچ ہو گئی یا نہیں اس پر پچھ پتا نہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ اس سارے سینئریو میں کون ستمات سب سے زیادہ فائدہ میں نظر آ رہی ہے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو کہاں کا استعمال کیا اور کس نے کس سے کیا فائدہ اٹھایا اور حکومت اس وقت کیسی جگہ پر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یورک سے سینئر جنرلسٹ ہیں پاکستان پوست ایڈیٹر اور بہت معروف صحافی آفاق خارقی صاحب آفاق صاحب تینکیو بیری مچھ یہ بتائیے کہ آج کا جو کچھ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اور متحدہ جماعتیں جو تھی پیپلز پارٹی کو نکال کے ان کو تو بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور ساتھ کا حکومت کی نظر آ رہی ہے کیا میں صحیح کہہ رہی ہیں بے کل صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ سب کچھ اسپیکٹی تھا آپ کو بھی پتا تھا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ انیچنل الائنمنٹ تھا اندر سے تو دیکھیں دور سب کی ایک ہی راستے پہ اقتدار کی طرف تو تین اقتدار کے راستے پہ چلنے والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی شیرد ایک دوسرے کو دینے پہ تیار نہ ہو اور یہ کہنا کہ نظام کی تربیلی کے جو نعرے تھے وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سب لفاظی تھی ایک جوریشن تھی سب کی مندل پاکستان میں انفارٹنیٹلی اقتدار ہے تو نواز شریف یا زرداری صاحب کے درمیان جو گزشتہ بارہ سال سے مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا زرداری صاحب نے پہلی حکومت بنائی اس میں پانچ وزید بھی دیئے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فینالس منسٹری تقدیر مجھو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک عدلیہ ہوئی جو ایک فیک تحریک تھی کس کے کہنے پہ وہی نواز شریف صاحب کس کے کہنے پہ نکلے سب کو پتا ہے پھر میمو گیٹ ہوا تو یہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ جو ہے وہ بہت خوفناک ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپرس پارٹی کو دیکھیں پولیٹکس ہو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کلکولیشن کرتے ہیں تو کلکولیشن بڑی سیدھی سی ہے پیپرس پارٹی کو یہ پتا ہے کہ ان کے روٹس نہیں ہیں پنجاب میں وہ اس سیٹویشن میں نہیں ہے کہ مرکز میں فوری کوئی حکومت بنا سکیں اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں ان کو تو بعد میں بھی سندھ ملنا ہے نا تو وہ اس سندھ کو گوا کے پھر الیکشن میں جائیں اور پھر واپر سندھ لیں اور کیا پتا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے میری طلاب تو یہ بھی ہیں بہت سنجیدہ قسم کے فوجیوں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظام اس وقت گیا تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہوں گے دس سال تک نہیں ہوں گے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ تیڈیشنلی پاکستان کو اگر غور سے دیکھیں ہر دس بارہ سال کے بعد وہ آ جاتے ہیں اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ بارہ سال پھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور ساری سٹیشن وہیں کھڑی ہے آفاق صاحب آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی بات کی جا رہی ہے یہ سیٹلمنٹ کچھ نہ کچھ کافی دنوں سے ہمیں نظر آ رہی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی سطیفے دے گی ایسا تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سطیفوں کی سیاست تو نہیں کی ہمیشہ مفامت کی سیاست کی پھر امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد پھر یہ سب کو جو ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے گو دونوں استعمال تکی ہے ایک دوسرے کو لیکن مریم نواز کھل کر بولتی رہی تنقید کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ پر جس طریقے سے حکومت پر انہوں نے تنقید کی اور ان کے پر بیک لیش آیا لیکن ان کے پس منظر میں ان کے ساتھ کھڑی پیپلز پارٹی جو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو ان کی سٹریندھ ہے دراصل پیپلز پارٹی کو ان کے اس طرح بولنے سے سٹریندھ ملی کہ ان کو اپنی جگہ بنانے کا موقع مل گیا ایسی بات ہے برکل ایسے ہی ہوا کہ آپ دیکھیں سینٹ کے چیرمن کی چیرمنشپ کے الیکشن میں یہ ارضام لگا رہے تھے کہ ٹیلی فون کال جا رہی ہیں ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں مرسلی نون والے اور یوسف رضا گلانی کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ نیوٹرل ہیں کیونکہ مجھے خود فوجیوں نے یہ بات بتائی میں نے ایک موقع پہ کسی شب پوچھا کہ کیا مسلم لیگ نون سے کوئی مثالت کوئی مفامت کوئی ریکنسلیشن ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتی ہے تنخی انہوں نے تنخی میں زہر گھوز لیا ہے تو جب وہ مجھ ایسے کو یہاں اتنی دور بیٹھ کر پتا ہے تو کیا آسف درداری کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ ان کے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں پاکستان میں تھا تو پاکستان کے نامور جنرللیس جو آپ کے بھی فرینڈ ہے میرے بھی انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ پنجاب میں تحریک اعتماد لائیں بفاق میں لائیں جب تک وہ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے اس طرح کچھ نہیں ہوگا اس سے ایک بات ثابت ہی ہوتی ہے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے تو کام نہیں ہو رہا انہی سے جب آگ لینی ہے اور انہی کی آشیرباد لینی ہے تو اسٹیٹس کو کوئی تو پھر آسف زلداری اسٹیٹس کو منٹین کرنے کے ماسٹر ہے تو انہوں نے اس پورے پی ڈی ایم کی کھیل میں میں یہ کہوں گا کہ آسف زلداری اسٹیبیشمنٹ کے قریب گئے لیکن آفاق صاحب یہ بھی تو ہے نا یہ بھی تو پیپلز پارٹی کو ڈر تھا یہ بات بھی تو کہی جاری تھی کہ مریم نواز کیونکہ جتنے بڑے جلسے وہ کر رہی تھی جس طرح وہ تقریریں کر رہی تھی گو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی بلاول بھٹو ان کے ساتھ کڑے ہوتے تھے لیکن ہمیشہ وہ پسمنزر میں نظر آتے تھے تو یہاں تک بات ہونے لگ پڑی تھی کہ دراصل پیپلز پارٹی تو مریم نوازکو وزیریعظم منانے کے لیے یہ تقو دو کر رہی ہے دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے بلاول کو بھی پرائیم سٹر بننا ہے اور مریم نوازکو بھی بننا ہے بلکہ یوسر رضا گلانی کو جو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا اس میں میری تو انفرمیشن یہ ہے کہ آصف زرداری نے ایک ٹکٹ میں دو ملے دیئے کہ وہ جیتے تو ان کی جیت ہوئی اگر وہ ہار جاتے تب بھی ان کی جیت ہوتی کہ ان کی پارٹی میں تین پرائیم نوازکو کے امیدوار ہیں ایک یوسف غلہ پھر امیدوار ہے پہلے نمبر پہ پھر خرشی شاہ بھی ہیں تو ان کو راستے سے ہٹانے کے ایک طریقہ یہ تھا کہ انہیں سینٹ میں لائے جائے جیت گئے تو شیئرمن بنوا دیتے ہیں تو وہ راستہ صاف ہو گیا اور اگر ہار گئے تو ویسی فارغ ہو جائیں گے تو اسی طرح سے آپ ادھر مریم کو دیکھئے کہ مریم کو ان کو اگریسیف کر کے جس طرح سے وہاں بسا رہی تھی تو آپ نے کیا کہا لے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو رہی تھی ایک طرح سے ان کے والد نام لے لے کر الزام لگا رہے ہیں جو آخر میں جنرل لفان ملک کا جس طرح سے نام آیا ویڈیوز آئے تو اس صورت سے اس سٹویشن میں تو اور معاملات خراب کر دی ہے نا اچھا پھر دیکھیں آسیب علی زرداری جو ابھی آپ نے کہا کہ ری کنسیلیشن کے ماسٹر ہیں اور وہ ری کنسیلیشن چاہتے بھی ہیں جو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بہت ہی مسالت پسند آنا گفتگو کرتے ہیں آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس اگریسیف انداز میں انہوں نے حملے کی ہے اور ماضی یاد دلانے سے لے کر گراؤنڈ ریالیٹی سے دکھائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت سٹرونگ فیلنگ ہے کہیں سے کہ جناب اب موقع آیا ہے حساب چکتہ کرنے کا دیکھیں پالیٹکس کے سینے میں دل نہیں ہوتا جب ٹائمن کے ساتھ چوٹ لگائی جاتی ہے تو اتنے دن ساتھ چلے آج انہوں نے اوپن کر دیا اور جس طریقے سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے مولانا فلکر ریمان پریس کانفرنس چھوڑ کے گئے اور پریس کانفرنس میں جتنی دیر مریم رہی ان کی باڈی نیمویج آپ نے دیکھی ہوگی کہ جیسے سکتے میں شوق میں بلکہ میں تو حیران ہوں کہ میں اور آپ سمجھ رہتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھ رہتے ہیں بالکل مجھے تو ایسا لگا جیسے پاکستان کے حکمران ہوتے ہیں اب اندادہ ہوا کہ عوام پر سب پتا ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے مگر حکمرانوں پر نہیں پتا ہوتا تو آپ کوششن میں کہ سب کو نظر آرہا تھا سارے تجزیہ کا تمام جنرلسٹ میڈیا فرچرنٹی اور اس کے ساتھ عوام بھی ان کو نظر آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن شاید یہ جو بات بار بار کہی جاری تھی لیکن مریم نواز جو ایک کیمپین چلا رہی تھی جو ان کی سٹیٹیجی تھی اس میں آپ یہ ہمیں یہ بھی یاد ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ محمد زبیر صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بعد اس کے علاوہ ہمیں یہ اندیا بھی دیا گیا تھا سب کو پتا تھا کہ رابطے ہیں ان کے بھی وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ان کے رابطے بھی ہو جائیں اور کسی طریقے سے ان کو بھی جگہ مل جائے لیکن انہوں نے اپنی سٹیٹیجی وہی رکھی کہ لچک نہیں آنے دی اور بے انتہا تنقید لیکن میں آپ سے اس کو یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ آپ لانگ مارچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کہ فرض کیجئے پیپلز پارٹی نکل بھی جاتی ہے تو باقی پارٹیاں لانگ مارچ نہیں کریں گی دیکھیں مارچ کے لیے سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں میں چار دن پہلے اس پہ ویلاک کر چکا ہوں پہلے گراؤنڈ ریلیٹی پہ بات کرتے ہیں ایک لمحے کو ہم مال دیں پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں ہے تصور کر لیتے ہیں ہم حالانکہ واضح بات ایسا نے اقبال کل کہہ چکے ہیں کہ اسطیفے اگر نہیں دیئے تو ہم پچاس آر کے بجائے پہ پانچ لاکھ بھی لے جائیں تو وہ فرق نہیں پڑتا مگر میں اس سے پہلے بھی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک ہے سندھ میں میجر شہد ہے کراچی جو تحریکوں کا مرکل رہا ہے ہمیشہ اندرونے سندھ سے آپ کی کبھی بڑے مظاہریں نہیں سنے ہوں گے کراچی ان کے ساتھ نہیں ہے وہاں پی ڈی ایم ٹی بھی روٹس نہیں ہیں وہاں پیپلز پارٹی کی روٹس بھی نہیں ہیں وہاں کیاوس ہے پولیٹیکل کیاوس ہے سوری وہاں ایک لوگ جو ہے لیمبو میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں مکمل طور پر وہاں کی پارٹیاں اور پی ٹی جو ہے وہ تو اسٹوج ہے وہاں کے جو بارہ ان کے ممبر ہیں چودہ جو بھی ہیں تو اندرونے سندھ جو لوگ جو ہیں وہ ووٹ تو دیتے ہیں مگر ان کا جو پولیٹیکل وزڈر میں وہ ایسا نہیں ہے اور ناموجود حالات ایسے ہیں کہ کوئی جا سکے بلوچستان آپ کو پتا ہے کہ کن کے پاس ہے فاکس صاحب کیونکہ ابھی ہم نے بسیل شورٹ ہم اس کو کریں گے صرف میں کتھا کلامی کی موافی ایک آخری سوال میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ ابھی حکومت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ایک بینیفیشری حکومت ہے کہ اس وقت حکومت کے سامنے مجھے ایک بڑا مشکلات کا دریہ تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور پھر منٹم الیکشن اور پھر اسمبلیاں توڑنے وہ سب ختم ہو گیا حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ڈھائی سال آسانی سے کمپلیٹ کرے گی میں تو کہوں گا کہ اب حکومت کے لیے انتہائی مشکل وقت شروع ہو گیا ہے اچھا وہ کیسے کہ ابھی تک تو ایک جواز تھا ایک بہانہ تھا جھوٹا کہ دیکھیں اپوزیشن ہمیں بیزی رکھ رہی ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی جو پالیسیل ہیں جو عوام کے کام ہیں مگر یہ ماشاءاللہ اتنے ناہل لوگ ہیں کہ یہ اپوزیشن کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر اشتعال میں آ کر دن میں چار چار پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب سمجھدار ہوتے تو اعتصاد تو اعتصاد بیرو کر رہا تھا نا جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے تو انہیں تو ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے تھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر جب آپ تقریریں کریں گے اور کہیں گے کہ میں انہیں اور رولاؤں گا میں انہیں جیلوں میں ڈالوں گا میں یہ کروں گا اور ہر اور مریم اور انہوں نے چھوٹی تھی پریس کانفرنس کرے تو چار وزیر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے یہ بھی تو دیکھئے نا یہ تو آپ نے بات سہی کہی کہ اب ان کے پاس وقت ہے ان دھائی سالوں میں اگر انہوں نے مہنگائے پر کابو پا لیا اگر جو عوام کے دو تین مشکلات بڑی بڑی ہیں اگر اس پر کابو پا لیا تو پھر تو مطلب یہ سمجھئے کہ وہ ایک جو پرسیپشن ایک جو پہلے دھائی سالوں میں ہو چکا کہ یہ یہ مشکلات کھڑی ہو گئی نہیں ہو سکا اب اس پر وہ کابو پا سکتے ہیں بلکل صحیح آپ نے کہا لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی جو سٹریٹیجی تھی ایک جس طریقے سے عمران خان اور حکومت نے جو ہے وہ کوئی لچک نہیں آنے دی انہوں نے کہا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے ہم آپ کو یہ بھی کریں گے یعنی ٹیبل پر نہیں آئے انہوں نے کہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں اس نے بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو یہاں تک پہنچا دیا تو بس ایک آخری میں آپ سے جو ہے سوال کرنا جاؤں گی پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں کسی اور وقت جو ہے ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو سارا سیناریو ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف مریم نواز کی جگہ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں مجھے تیسا لگتا ہے کہ شہباز شریف نے جانبوش کے ڈیل دی ہے کہ پہلے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اپنے بیانیے کے روشنی میں اگر آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں تو فبیہ نہیں تو پھر میں آؤں گا اور دوسری جو بھی آپ نے کہا آخری میں میں کہتا چلوں کہ آپ نے کبھی مہنگائی دنیا میں کم ہوتے ہوئے لکھی ہے اچھا یہ تو بڑا اہم سوال اسے ہی کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو خدا کرے میری بات غلط نکلے میرا کہنا تو یہ ہے کہ جب یہ پینڈیمک ٹوٹے گا دنیا میں تو اداف پاکستان پر اس وقت اترے گا مہنگائی کا کیونکہ ابھی آپ ڈالر سیف ہیں نہ آپ حج پہ جا رہے ہیں نہ انٹرنیشنل ٹرابلنگ ہے نہ بڑی کوئی امپورٹ کر رہے ہیں تو جب یہ سکھلے گا اس وقت پتا چلے گا پھر دنیا کی ایکانومی کی جو سیٹویشن ہے میں تو ڈالر کو اگلے جیسی پینڈیمک ٹوٹے گا ہنڈر ایٹی اور ہنڈر نائٹی پہ لیکھ رہا ہو چلے آفاق صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑے آپ نے اہم یہ اسی پہ جو ہے وہ میں وائنڈ اپ کروں کی اپنی گفتگوں کو کہ ابھی تو جو مہنگائی کا ہم دونہ رہے ہیں تو ابھی پینڈیمک کے بعد اور پھر جو ابھی مزید آگے دنیا کے حالات ہو رہے ہیں اس میں مہنگائی کہاں تو پہنچے گی تو پھر وہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے عوام کا ایک بہت بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مردبہ پھر لگ رہے کہ بہت ہی بڑے مارجن سے آئے گی تو وہ تو بعد میں ہی دیکھیں گے لیکن ابھی اس وقت حکومت کی پاس جسی کہتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے بہرحال نیکس ٹائن دوبارہ آپ سے ملاقات حجازتی کے پر آپ کے اللہ آپ کے